آج فہم دین کے اختتام پر اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں موضوعات بڑے بیان کیے اہم ہمارے پیش نظر ایک بات تھی کہ معاشرے میں سمجھا کہ ایمان کے خرمن کو فلان جگہ سے آگ لگی ہوئی ہے یا فلان لگا رہا ہے یا فلان دین کی فصلیں اجار رہا ہے یا فلان کے عمل سے ایسا لازم آ رہا ہے یا فلان بے خبری میں کر رہا ہے یا فلان گندی سوچ لانچ کی جا رہی ہے جو دین کو نقصان دے رہی ہے صرف ایک جگہ سوئی رکھ کے ہم نے سب کچھ بیان کیا اور سمجھایا اور دردے دل پیش کیا ایک ایک موضوع کے لیے اگر آپ سارے حوالے دیکھیں تو کئی مہینوں کی محنت درکار ایک اصل حوالہ ڈونڈنا میں رات گزر جاتی ہے مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے چگر پگھلا کے ہم نے اصلاح کی مگر اللہ کرے بہت سے لوگ صحیح ہو جائیں صحیح ہو بھی رہے ہیں لیکن کچھ جو بڑے ہیں وہ بڑی ہٹ درمی کر رہے ہیں ہم نے جتنا ان کو قرآن پڑھ کے سمجھایا سنت پڑھ کے سمجھایا کچھ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ کچھ محتمیم مراکز مدارس کے وہ مزید بگڑے مثلا پہلے ہماری تعریفیں کرتے تھے تو پھر ہمارے خلاف بولے اگر ہم بھی تعریف کے بندے ہی ہوتے تو کبھی نہ چھیڑتے تعریف کے بندے کے فلان جج مجھے یہ کہتا ہے فلان سکالر مجھے یہ تعریف کرتا ہے فلان لیڈر مجھے نابغہ روزگار کہتا ہے لیکن میں اشرف آصف جلالی وہ ہوں محمد اشرف آصف جلالی اگر کسی نے مجھے نابغہ روزگار کہا تھا کبھی اور آج اگر وہ سیدن امیرِ معاویوں کو بھانکا ہے تو میں نے اس کی جس جس مست سب نکال دی ہے کوئی سجادہ نشیر ہے کوئی پیر ہے کوئی محدث ہے کوئی جو بھی ہے ہم اپنی تعریفیں کروائیں اور مشاہیرِ اسلام کی گستاخیں سنن کے چپ کر جائیں اب جو ہمارے خلاف بولتے ہیں ہم نے ان کی دین کی غلطی نکالی وہ کل ہمیں پاکستان میں سب سے بڑا عربی کا عالم کہتے تھے آج ایک ملہ کہتے ہیں تو بے شک کہیں لیکن ہم تو ادھار نہیں رہنے دیں گے شکریہ شکریہ